بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا آلے ہیں آپ کے لو جی بچو یہ جائزہ مشک کرنی تھی ٹینتھ چپٹر کی بہت اہم ہے بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر جو سوال ہے نا دو وہ اس نے پیچھے کہیں نہیں دیئے ہوئے اور اس طرح کے سوال آتے ہیں پیپر میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً مست ہیں یہ دو سوال جو اس نے سمارٹ سلیبس میں دیئے ہوئے یہ والا اور یہ والا تو ایک تو یہ بہت لازمی کرنے والے تھے تو میں نے کہا یہ کروا دوں اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایم سی کیوز ہوتے ہیں جائزہ کے اندر تو یہ بھی ساتھ کر لیں گے تو چلیں اس کو کر لیتے ہیں اہم کام ہے یہ تو چلیں جی یہ میں نے حل کیا ہوئے اصل میں میں حل اس لیے کر لیتا ہوں کہ ذرا جلدی کام ہو جائے ٹھیک ہے نا اب میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں گا تو بڑا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے تو صرف سمجھنا ہی ہے نا اب آپ وہی بار ہے چھوٹے بچے دہائیں اب دیکھیں سوال نمبر جو تین ہے نا اس نے یہاں پوچھا ہوئے میاری انحراف ملوم کریں سٹینڈرڈ ایوییشن ملوم کریں اب وہ کس طرح سے کرتے ہیں سوال میں اس نے یہ ویلیوز آپ کو دی ہوئی ہیں بس اور کچھ نہیں دیا ہوئا دو تین چھے آٹھ گیارہ یہ دیا ہوئے اور میں نے کیا کیا ہے کہ اس کا نام رکھ دیا ہے ایکس اور ان کو ایسے کولم کی فارم میں لکھ لیا ہے آپ نے بھی سوال حل کرتے ہوئے ایسے لکھ لینا ہے بس یہ چیز سوال میں دی ہوگی کیا ملوم کرنا ہے میاری انحراف اچھا جی تو اس کو کرنا کیسے ہے اب یہ دیکھیں تو چونکہ یہ ایکس کی ویلیوز لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان سب کو کر لینا ہے جمع ایڈ کر لیں گے تو یہ جمع کر کے کتنا ہو جاتا ہے تھرٹی ٹھیک ہے اب جمع کر کے اس کا مین نکالتے ہیں آغست یا مین کچھ بھی کہہ لیں اسے یہ اس کا فارمول ہے آغست یا مین کا ایکس بار برابر سم ایکس بٹا این سم ایکس مطلب ایکس کو سب کو سم کیا جمع کیا وہ جمع کیا ہوا تیس آیا نا آنسر تو تیس لکھ لیا اس کی جگہ پہ نیچے این ہے کہ ویلیوز کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ گن لیں وہ نیچے لکھ لیں تو پانچ سے تیس کو ڈیوائیڈ کریں گے چھے یہ ہمارا آغست آ جاتا ہے مین اریتمیٹک مین ٹھیک ہے اب کیا کرنا ان سب کو مائنس کروانا ہے مطلب دو مائنس چھے تین مائنس چھے چھے مائنس چھے آٹھ مائنس چھے اس طرح سے وہ یہ بنتا ہے ایکس مائنس ایکس بار تو یہ ویلیوز آ جائیں گے دو میں سے چھے نکالے مائنس چار تین میں سے چھے نکالے مائنس تین اس طرح سے یہ ویلیوز آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے ان ویلیوز کا مربح لینا ہے سکیئر لینا ہے تو اس کے اوپر سکیئر تو ظاہر ہے کیلکولیٹر سے کریں مائنس اتم ہو جاتا ہے سکیئر میں چار کا سولہ تین کا نو زیرو کا زیرو رہتا ہے دو کا چار پانچ کا پچیس اب یہ جو چیز آئی ہے نا ایکس مائنس ایکس بار اور اس کا سکیئر یہ جو چیز ملوم کی ہے ان سب کو آپ نے جمع کر لینا ٹھیک ہے اب میاری انہی حالف یہاں سٹینڈرڈ ڈیوییشن جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کا یہ فارمول ہے کہ یہ جو آپ نے اوپر ملوم کی ہے نا یہ والا اس نے اوپر آنا ہے اور ان سے تقسیم ہون ہے اس نے تو دیکھیں یہ فارمولے میں لکھا جا رہا ہے سم ایکس مائنس ایکس بار ہول سکیئر اوور میں ان وہ پھر سارے کا جذر بھی ہوتا ہے انڈر اوڈ بھی ہوتا ہے تو یہ چیز ہم نے کتنی ملوم کی ہے چوان ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم کیا لگائیں گے ففٹی فور اور ان وہی ہے جو ہم نے رقمیں گل لی ہیں کہ کتنی ہیں پانچ ہیں تو پہلے آپ چون کو پانچ سے تقسیم کرائیں دس شہر یا آٹھ آئے گا پھر اس کا جذر لے لے تو جذر لے کے وہ تین شہر یا دو آٹھ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا میارین حراف یا سٹینڈر ایوییشن بہت اہم سوال ہے تقریباً مست کہہ لیں گے پیپر میں کیونکہ پورے چپٹر میں سے یہ اس نے اصل کام کا سوال دیا ہو اور ایک ہی یہ والا ہے پانچ ماں یہ بھی ظاہر ہے مست ہی سمجھ لیں گے یہ رقم ہے تین پانچ چھے آٹھ آٹھ ناؤ دس بہت آسان چیز ہے تین چیزیں ملوم کرنی ہے آوست وستانیاں آدھا مین میڈین اور ماد یہ تین چیزیں ملوم کرنی ہے تو آوست کے لیے تو بڑا سمپل میں نے ابھی بتایا ہے تمام ویلیوز کو جمع کریں گے اور اتنے پر تقسیم کریں گے تو دیکھیں آوست یا مین جو ہے اریتمیٹک مین وہ برابر ہے سب کو پلس پلس میں لکھا آور میں سیون کیونکہ سات رقمیں ہیں سب کو جمع کر لیں گے سات پر تقسیم کریں گے سیون آنسر یہ ہمارا آوست نکل آنا ہے سمپل کا کام ہے دیکھیں وستانیاں میڈین یہ کیسے ہوتا ہے اس کا یہ فارمولہ ہے اتنوی قدر یہ جو بھی یہاں آنسر آئے گا اتنوی قدر یا اتنوی ویلیو جو ہے وہ آنسر ہوتی ہے میڈین کا اب دیکھیں این کا کیا مطلب ہے کہ کتنی ویلیوز تھیں اوپر گنا تھا نا کتنی ویلیوز تھیں سات تھیں تو این کی جگہ سات لکھ لیں گے سات اور ایک جمع ہو رہا ہے آٹھ ہو گیا آٹھ کو دو پہ ڈیوائیڈ کریں چار تو چار آنسر نہیں ہے چارویں قدر چوتھی قدر فورت ویلیو یہ آنسر ہوگا اور وہ فورت ویلیو ہم نے یہاں سے کاؤنٹ کر لینی ہے ایک دو تین چار یہ چوتھی ویلیو ہے آٹھ تو آٹھ ہمارا میڈین یا وستانیہ خورگا وہ ہم نے ایسے لکھ دینا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے وستانیہ میں ایک بڑی اہم بات کہ جس میں سے آپ یہ وستانیہ یا میڈین لے رہے ہیں اس کی ترتیب لگی ہو ایسے ہی نہیں لے لینا ترتیب اب یہ لگی ہوئی تھی پہلے سے تین پانچ چھوٹے سے بڑے کی طرف پراپر لگا ہوا ہے یا بڑے سے چھوٹے کی طرف لگا لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ترتیب ہو پھر وستانیہ یا میڈین نکلتا ہے اور لاسٹ والا جو آدھا ہے وہ تو ایک سٹیپ کا انصر ہے موڈ جو ہے موڈ اور آدھا کیا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر کوئی ویلیو کتنی دفعہ آ رہی ہے مثلا ہر ویلیو ایک دفعہ لیکن آٹھ جو ہے وہ دو دفعہ آ رہی ہے تو جو سب سے زیادہ دفعہ ہے وہ موڈ ہوتا ہے آدھا آٹھ تو یہ دو سوال ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہمائیک میں نے دور رکھا ہوا ہے میں نے ویڈیو بنا دیا ساری برحالہ آپ دیکھ لیں آواز کیسی آتی ہے اچھا جی تو یہ اس کی آگئی یہ جو ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں ویسے تو میں نے یہ آپ کو بنا کے دی گیا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے وہ بنائے ہیں نا ایم سی کیوز والے ویڈیوز اس میں یہ ہیں ساری لیکن برحال الہدہ سے بھی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں بڑی اہم چیزیں ہیں پہلا کہتا ہے جب کوئی کالمی نقشہ ہسٹوگرام ہے کالمی نقشہ اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ ہر کالم کا رکبہ اس کا جو ایریا ہے وہ مجودہ گروہ جو اس کی جو گروپس ہیں ان کی تداد کے متناسب ہو اس کی تداد کے حساب سے ہم بنا رہے ہوں تو دیفنیلی آپ دیکھیں یہیں سے ہے کالمی نقشہ ہے نا یہاں ہسٹوگرام لکھے گا تو ادھر ہسٹوگرام یا کالمی نقشہ دو ادھر بھی کالمی نقشہ وہ کریں ٹیک ایزی ہے کام ادھر بھی ہسٹوگرام لکھا ہوگا کسی مواد کا شماریاتی احتصار جو وسط کی پیمائش کر رہی یہ اصل بات ہے کہ جو کیا کرے میڈ ویلیو نکال کے دے وہ کونسی ہوتی ہیں یہ ساری میڈ ویلیوز ہیں یہ ساری مرکز کی پیمائش ہے آوست آدھا وستانیہ ابھی میں نے آپ کو سوال کر کے دیا تو یہ درمیانی ویلیو نکالتے ہیں سارے میڈ ویلیوز یہ سارے یہی کام ہے تو اس لئے سب کا جو کہ یہی کام ہے تو سب کے کا آنسر ہونا چاہیے نمبر تین کہتا ہے اگر کسی مواد کی قیمتوں کو جمع کر کے مجموعے کو ان کی کلتداد پر تقسیم یا بھی جو میڈ کا کی ہے تمام ویلیوز کو پلس کرتے ہیں اور اتنے پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ مین یا آوس تجھے ہی آتا ہے کسی مترتب مواد میں مترتب میں ترتیب لگی ہوئی ہے جیسے میں نے ابھی میڈین کا کروایا وستانیہ کا اس میں جو وستی قیمت ہے وہ وستانیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ترتیب لگی ہوتی ہے میڈین ہے یہ وہ قیمت جو کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ ہے ابھی میں نے وہ آدھے کی مساہ آپ کو دی دیفنیشن کہ آدھا کیا ہوتا ہے کسی رقم کے اندر جو زیادہ دفعہ چیز آ رہی ہے وہ آدھا ہے موڈ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ آدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس نے فارمولا لکھا ہے حسابی آوس کا فارمولا ہے اریتمیٹک مین کا فارمولا ہے تمام ایکسز پلس ہو رہے ہیں اور این پر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا آئے گا حسابی آوس حسابی آوس ہے ویسے اب یہ کیا اس نے بنایا ہویا ہے یہ بھی ہے ایکس ون ایکس ٹو ان کا آوس جیک ٹھیک ہے ان کا بھی آوس ہے حسابی آوس بھی کہتے ہیں تو چلیں یہ والا آنسر کر لیں کیونکہ یہ دونوں آنسر ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر اس لئے لگ رہا ہے کہ ایکس ون ایکس ٹو ہے نا تو یہاں پہ بھی ایکس ون ایکس ٹو ہے تو یہی کریں تو چلے زیادہ بہتر ہے پھر ہرمانک مین کا فارمولا ہے ایچ برابر این اوور سم ون اوور ایکس یہ harmonیک آوست اس کا فارمول ہے harmonیک آوست harmonیک مین اور یہ دیکھیں مین ہے ایکس کے اوپر بار لگاوا ہے آوست ہے لیکن ساتھ ڈبلیو لکھاوا ہے چھوٹا سا تو ڈبلیو جو ہے وہ ویٹ کے لیے یوز ہوتا ہے وزن ویٹ ٹھیک ہے ویٹڈ مین کہیں گے انگلیش میں اردو میں کہیں گے وزانی آوست وزن والا آوست ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے ٹوٹ کا بنا لیں اور لاسٹ والی یہ جو آئی ایکس ہے سم ایکس مائنس ایکس بار زیرو کے برابر ہوتی ہے تو اس کی حاصیت دیکھیں نا جب بھی بار آتا ہے نا تو یہ آوست ہے کونسی آوست ہے یہ یہاں غلط لکھا ہے حساب بھی آوست کیونکہ یہ جو ہم سب سے پہلی آوست نکالتے ہیں سب کو پلس کر کے اتنے پر ڈیوائیڈ یہ وہ والی ہے ایتمیٹک مین تو یہ والا ہو جائے گا اور کوئی ہے بھلا اوکے پھر اللہ حافظ